حضرت یہ سیگمنٹ ہمارا ایک سوال ہمیشہ ہم اس سیگمنٹ میں آپ سے کوئی ایسا سوال کرتے ہیں جو روحانیت سے متعلق ہوتا ہے لیکن آج میں آپ سے ایک ایسا سوال کروں گا جس کا اس پروگرام سے ڈائریک تعلق نہیں ہے لیکن ہمارے گزوشتہ پروگرام کے حوالے سے ایک کنفیوجن سی پھیل گئی ہے جیسے کہ پچھلے ہفتے میں آپ کو بھی یاد ہوگا سنڈے کے پروگرام میں آپ سے کسی کالر نے ہاؤس فائننسی کے حوالے سے بات کی تھی اور آپ نے ہاؤس فائننسی کے حوالے سے ان کو کچھ جوابات دیئے اور اس میں کچھ بزرگوں کا بھی نام آیا جیسے مولانا تقی عثمانی صاحب حضرت مولانا یوسف یدیان ویشہید رحمت اللہ علیہ ان بڑے اولیاء بزرگوں کا بھی نام آیا اور اس حوالے سے ایک کنفیوجن سی پھیل گئی اور جس کے بارے میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی کچھ وضاحتی اپنی آڈیو جاری فرمائی ہے اور بہت سی جگہوں سے سرکولیٹ ہو کے بھی ہمیں مل چکی ہے تو اس حوالے سے زرہ کچھ کنفیوجن دور کرنے کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بڑا اچھا کیا کہ میں ویسے بھی خود بھی چاہ رہا تھا اور میرے استاد محضرت شاکل اسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کی بھی خواہش تھی کہ میں اس کی وضاحت کر دوں تو یہ بڑا اچھا کیا آپ نے اس موقع پر سوال کر لیا ویسے کشکول مارفت کے اندر یہ ٹاپک پیش آیا تھا تو اسی میں میری خواہش تھی میں جواب دوں گا لیکن یہ کہ آپ نے یہ سوال کر دیا اور بڑا اچھا بر موقع ہے اور بجائے اس کے کنفیوجن زیادہ پھیلے لوگوں کو بات سمیمے نہ آئے تو خیر اصل موضوع سے پہلے میں یہ بات بتانا زوری سمجھتا ہوں کہ میرا شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی سے کیا تعلق ہے تعلق کو ظاہر کرنا میں اپنی لئے سادت سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ وہ میرے استاد محترم ہیں اور اسلامی بینکاری اور جدید معیشت اقتصاد جو ہے وہ اس کا کورس میں نے مولانا تقی عثمانی صاحب سے برہ راست کیا ہے دالوں کو رنگی پاکستان کے اندر جو ہے اور وضعی کے بات یہ ہے کہ میرے کلاس فیلو میں خود شیخ الاسلام کے صاحب زادے ڈاکٹر مفتی عمران عثمانی صاحب بھی تھے اور مفتی آزم پاکستان مفتی رفی عثمانی صاحب کے صاحب زادے ڈاکٹر مفتی زبیرہ عثمانی جو ہے وہ بھی یہ دونوں حضرات میرے کلاس فیلو بھی ہیں ہم بھی کٹھے ہم نے یہ تربیت جو ہے وہ مولانا تقی عثمانی صاحب سے لی بہت بہت استفادہ کیا اور حضر شاک الاسلام جیسے لوگ دنیا میں بہت کام ہیں کہ ہزاروں سال نرگی سے اپنی بے نوری پی روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا واقعی ایسا استاد جو ہے اور حضرت کی جو شفقت اور حضرت کی جو انکساری اجز اور اس کی ان کی جو علم کی گہرائی واقعی جو ہے کہ وہ میں نے جو اس کو بڑا لطف لیا اس سے تو حضرت سے میں نے یہ کورس کیا اور پھر مزہ کی بات ہے کہ حضرت یہاں امریکہ سن دوہزار ایک یا سن دوہزار دو میں یہاں تشریف لائے تھے اور اس پر ایچ ایس بی سی جو بینک جو ہے اس کارپوریشن کی بھی آپ جو ہے وہ ہیڈ تھے اور ایچ ایس بی سی کی جو ہے وہ اسلامی فینانس کی اور جو ہے وہ شریعہ کمپلینٹ کی ونڈو اوپن ہوئی تھی تو حضرت یہاں تشریف لائے تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ مفتی آزم بہرین بہرین کے مفتی آزم شیر یاکوبی بھی ساتھ تھے تو یہ دونوں حضرت آئے تھے اور یہ مسلم فلشنگ سینٹر یہاں کوئنز میں مسلم فلشنگ سینٹر جو ہے وہاں پہ حضرت کا وہاں خطاب تھا ہم بھی وہاں موجود تھے کیونکہ میں سن دوہزار ایک میں میں یہاں آ چکا تھا اورڑی تو حضرت کی وہاں ملاقات ہوئی تو ہم حضرت سے ملے حضرت اور بھی شاگیر دورما وہ سب ملے تو حضرت نے یہ بات کہی کہ بھی دیکھیں یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کے لوگوں کے یہاں کی جدید دنیا کے مسائل ہیں اب تم لوگوں کو ہم نے جو ہے پڑھا سکھا دیا ہے تو یہاں کے لوگوں کو اب تم لوگ رہنوائی دو گائیڈنس کرو ہم وہ یہاں سے پاکستان میں ہم سے رابطے کرتے ہیں کسی کا رابطہ ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا وہ بچارے یہاں کی دنیا کے اندر پریشان ہوتے ہیں تو ہم لوگوں نے تم لوگوں کو تعلیم و تربیت کر دی ہے اور تم لوگ ماشاءاللہ یہاں ہو تو یہاں تم تعلیم و تربیت کا کام کرو ان کے یہ مسائل جدید مسائل حل کرو تو حضرت فرمایا ہم نے کہا حضرت پھر آپ ایک بورڈ تشکیل دے دیں تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے لکھو یہ مجھے اب تک یاد ہے کہ مسلم فلسکین سینڈر کے آفیس کے اندر جا کر ہم بیٹھ گئے اور حضرت مجھے ہی کہا کہ تم وہ تحریر لکھو پوری وہ پوری تحریر میں نے لکھی جس میں پورا بورڈ تشکیل دیا گیا اور حضرت نے مجھے ہی جو ہے اس بورڈ کا امیر مقرر کیا کہ مجھے امیر مقرر کیا اور باقی علماء کرام کی سبجیے وہ ذمہ داری لگا دیں اور وہ لکھا لکھنے کا حضرت نے خود اپنے ہاتھ سے اس پر سائن کیا اور محتیاظم بحرین شیخ یعقوبی نے بھی اس کے پر سائن کیا وہ ریٹر میں تحریر بنا دی حضرت کا یہ بورڈ میں نے بنا دیا ہے تم لوگ یہاں ان کے مسائل کو حل کر رہا تو حل امداللہ یہ سعادت مجھے حاصل ہے کہ حضرت شاکول اسلام نے یہاں پر ہمیں مقرر کیا اور میں جب سے ہوں دوہزار ایک سے یہاں پر میں یہ خدمت انجام دے رہا ہوں اور یہی وجہ کہ یہاں امریکہ کے اندر اور کنیڈا کے اندر بہت سی ایسی جو ہے اسلامی فینانس کی جو ہے کارپوریشنز ہیں میں ان کا جو ہے ایڈوائزری کا چیرمین بھی ہوں اور جو حضرت شاکول اسلام سے جو سیکھا ہے تو وہ ماشاءاللہ آگے میں ان کو یہاں گائیڈ کرنے کے مجھے موقع ملتا ہے اور شریعہ کمپلائنٹ جو حضرت کا کارنامہ ہے زندگی کا حضرت شاکول اسلام کا یہ کارنامہ ہے کہ حضرت یہ ریگولر بینکنگ کو اس کی اندر ایسی موڈیفکیشن کی ہے کہ اس کو اسلامی بینکاری بنایا اس کو شریعہ کمپلائنٹ کیا تو ہم الحمدلہ ان کے نمیندے بن کے کام کر رہے ہیں تو حضرت اس وقت ہمیں یہ مقرر کر کے گئے تو الحمدلہ اس وقت سے بیٹھے ہم کام کر رہے ہیں آج افتہ بورڈ انٹرنیشن کے نام سے الحمدلہ میں وہ فتاوہ جاری کرتا ہوں اور کام کر رہا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت شاکل اسلام جن توقعات پہ ہمیں یہاں مقرر کر کے گئے ہیں اللہ اس کو جاری اسحاری رکھے ان کی روحانی توجہات علمی توجہات ہمیں ملتی رہے ہیں تو یہ اس لئے بتانا ہم ضروری تھا کے ظاہرے میں لئے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ میں حضرت کے ساتھ اپنا ایک تعلق ظاہر کروں اور یہ نسبت تعلق ہی دنیا اور آخرت کے اندر عزت اور عزاز کا ذریعہ بنتی ہے اب آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف تو اصل جو مسئلہ جو میں نے اس سے جو پیش کیا تھا اور جس کی حوالے سے آپ جیسے کہہ رہے کہ ناظرین کو مجھے اس کی وضاحت کرنی ہے تو ناظرین بھی اس حوالے سے کیرفل ہی بات میری سن لیں کہ اس وقت جس کالر نے مجھے سوال کیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ بھی کنیڈا کے اندر جو ہے اسلامی بینکاری جو ہے اس کو جو ہے وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا لہذا مجھے یہ یہاں پر جو ہے ریگولر بینک سے میں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا اس کی کیا وجہ ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت شاکل اسلام نے جو آڈیو جو جاری فرمائی ہے اس میں حضرت نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں یا پاکستان زباہر امریکہ کنیڈا یا دنیا میں کسی بھی ملک میں کہ آپ جو سعودی قرضے پر مکان لے سکتے ہیں حضرت بلکل بجا فرمایا ہے اور مزید بات یہ ہے کہ میں نے بھی ان کی طرف جو ہے ایسی کوئی بات منصوب نہیں کی اگر آپ اس آڈیو کو غور سے سن لیں ویڈیو کے میری غور سے سن لیں تو میں نے نہ تو حضرت شاکل اسلام کی طرف اس بات کو منصوب کیا کہ انہوں نے امریکہ کنیڈا میں ایک مکان کی اجازت دے دیئے سعودی قرضے پر یا شہید اسلام میرے والد میرے پیرو مرشد شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدیان بھی شہید نے اجازت دے دیئے یہ میں نے اس ویڈیو میں نہیں کہا اب مجھے نہیں پتا کہ کس میرے بات سے وہ میرے انداز سے شاید میری گفتگو کے وہ خبر مقدم اور جب مبتدہ مؤخر کوئی ایسا مبدل مینو ایسا مکس ہو گیا تو لگا ایسا سن کے بندہ آپ اگر اس پہ غور کریں تو میں اس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بطور نظیر کے لفظ نظیر میں نے استعمال کیا کہ ہاؤس بلڈنگ فینانس جو ادارہ کارپوش ہے پاکستان میں تو بطور نظیر کے میں اس کو پیش کر رہا ہوں کہ میں نے جب یہ موقف دیا کہ یہاں حالت استرار میں جب بندہ ہے تو ایک مکان زورت کا وہ لے میں نے یہ کہا اور بطور نظیر کے میں نے جو کہا کہ یہ ہاؤس بلڈنگ فینانس جو ادارہ پاکستان میں تشکیل پایا تھا تو جسی تقی عثمانی صاحب نے اس کی اجازت دی تھی یہ میں نے نظیر کے طور پر پیش کیا اور وہ اس کو نظیر کے طور پر میں نے کیوں پیش کیا وہ اس لئے پیش کیا کہ اصل میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے جس وقت جو ہاؤس بلڈنگ فینانس سے فینانس سے اس مکان لینے کی اجازت دی تھی تو اس وقت جتنے اکابر علماء اکرام تھے اور جتنے مقدر جتنے دال افتاد تھے جیسے جامع اسلام بنوری ٹون جامع فاروقیہ اور بڑے بڑے جتنے تو کسی نے بھی اس کو شریع نہیں مانا تھا سب نے اعتراض کیا تھا مہتقی عثمانی صاحب پر کہ بھئی یہ جو ہے یہ سودی سودی سکیم ہے یہ آپ کیسے اس کو جائز کر رہے ہیں لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کا جب فتاوہ عثمانی کی تیسری جلد میں آپ دیکھیں وہاں پر مفتی عبدالوحی صاحب کا ایک سوال نقل کیا جاتا ہے سوال کی تفصیل نہیں ہے لیکن آگے جواب کی تفصیل موجود ہے تو وہ مفتی عبدالوحی صاحب اس علماء کی ٹیم میں پیش پیش تھے جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس جو ہے وہ موڈیفیکیشن کے جو سلسلہ تو اس کے خلاف تھے انہوں نے اس وقت یہ فتوے دیئے تھے تمام آقابر علماء نے بشمول مولانا یوسو لذیانوی شہید کے کہ کوئی بھی اس کو جائے وہ شریعہ کمپلین نہیں مانتا تھا اور کہتے تھے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے یہ صفقت ان کی صورت ہے معاملات آپ میں گڑ مڈ ہو رہے ہیں یہ فقی اسطلاح ہے بس یہ اہل علم سمجھ رہے ہوں گے لیکن محتقی عثمانی صاحب نے فتاہ عثمانی میں بھی اس بات کو ذکر گیا عثمت بھی اس بات کو واضح کیا تھا کہ اصل میں تین معاملے آلگ آلگ ہیں ایک شرکت ملک ہے ایک عقد ادارہ ہے ایک عقد بیع ہے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر ہر ایک عقد کو اپنے اپنے مقام پر رکھا جائے پہلے شرکت ملک ہو اس کے بعد اگلے سٹیپ کے اندر جو عقد ایجارہ ہو پھر اگلے سٹیپ میں عقد بیع ہو تو سب اپنے اپنے زمان کے اندر جب یہ تینوں بیو متحقق ہوں گی تینوں عقود متحقق ہو گے تو پھر یہ صفقت ان کی صورت نہیں بنتی بلکہ یہ اس کے اندر کوئی شہری معذور لازم نہیں آتا اور یہ جائز اور مباہ ہے اور اس کا حوالہ عظم مفتی صاحب نے فدا عثمانی میں یہ دیا کہ اور بہت سے بھی علماء و مفتیان جو ہے میری اسی و موقف کی تائد کرتے ہیں تو اس کا مطلب اکثر علماء جو ہے اکابر وہ حق میں نہیں تھے اور اس کو سودی قرار دے رہتا ہے کہ یہ موڈیفکیشن جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی سودی ہے اور مزید کے بعد آج تک جو دوسرا مخالف جو گروہ پہ آج تک بھی اس کو سودی مانتا ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی جو کتاب جامعہ اسلام ہے بنوری ٹون سے جو کتاب چمی مکتبہ بہینات سے مروجہ مروجہ اسلامی بینکاری اس کے اندر بھی انہوں نے یہ سوالات اٹھائے وہ تو حضرت شیخ الاسلام نے پھر اپنے کتاب اس کے جوابات دیئے اور ایک ایک چیز کو حوالے سے مزین کیا ظاہر ہے کہ ہم تو حضرت شیخ الاسلام سے ہم نے بینکاری پڑھی ہے لہذا ہم تو حضرت شیخ الاسلام کے نمائندے ہیں اور اسی موقف کو آگے لے کے چلتے ہیں ہم حضرت شیخ الاسلام کا دفاع کرتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ صفقت ان فی صفقت کی صورت نہیں ہے ہر معاملہ الگ الگ ہے اور شرکت متناقصہ کے طور پر جو ہے یہاں جو ہے اس کی موڈیفیکیشن کا سلسلہ مورگیج کا چلتا ہے تو خیر تو یہ بات تو اس وقت حضرت شیخ الاسلام نے یہ جب یہ موقف اختیار کیا تھا کہ بھئی ہاؤس بلنی فیرانس جو ہے یہ اس سے کے ذریعے سے مکان لے سکتے ہیں مکان لے سکتے ہیں اور یہ اس طریقے سے یہ ترتیب بتائی جبکہ دیگر علماء اکرام نے اس کو سودی سکیم قرار دیا تھا تو دوسری بات تو میں نے جو یہ بات شہید اسلام کی ذکر کی مولا یستو لزیانی بھی شہید کی وہ ذکر یہ کی کہ حضرت شہید اسلام اگرچہ ان کا موقف اکابر علماء کے ساتھ تھا جام اسلام میں بینوری ٹون کے دالے افتاق کے ساتھ تھا کہ وہ بھی اس موڈیفکیشن کی اس ترتیب کو سودی سکیم ہی سمجھتے تھے اور اس کو انہوں نے حلال نہیں کیا تھا لیکن میں نے یہ بتایا تھا کہ مولتقی عثمانی صاحب کے احترام میں ان کی تحقیق احترام میں وہ یہ کر دیا کرتے تھے کہ اپنا موقف جو اکابر کا اس کے بجائے وہ کہہ دیتے تھے کہ مولتقی عثمانی صاحب نے اس کی اجازت دی ہے یار لے لو تو مولتقی عثمانی صاحب کے گوہ ہے کہ ان کی تحقیق کا اعزاز حضر لدیانوی کر رہے ہیں اپنا موقف ان کا وہی ہے جو سارے اکابر کا ہے کہ یہ سودی سکیم ہے لہٰذا یہاں سے مکان نہیں لے سکتے لیکن حضر تقی صاحب نے چونکہ اجازت دی تھی اور یہ معاملے کو اس طرح کر کے اس کو جہاں انہوں نے شریعہ کمپلائنٹ کیا اور اس کو جہاں نے اس کے حضر بن فرنانس کے جواز کا فتوہ دے دیا تو لہٰذا تو حضر لدیانوی شہید رحمت اللہ لیے بات لکھتے تھے اس پر لکھتے تھے ہمارے مولتقی عثمانی اور ہمارے میں نکتے کی بات یہ تھی کہ حضر مولتقی عثمانی صاحب جیسی جو ہے وہ قاداور شخص اس کے بارے میں ان کے بارے میں جو ہے آج بھی جب یہ جو ہے بروجہ اسلامی بینکاری کی کتاب لکھی گئی اور پھر اس وقت جب آپ نے یہ قدم اٹھایا تو ان کے خلاف بڑی تعمتیں بڑی ان کی تنقیدیں بڑے اعتراضات ہوئے اور آج تک کتابیں ان کے خلاف لکھی گئیں اور ان کی سار اس سسٹم کو سودی قرار دیا گیا تو اور بہت سے لوگوں نے کہا جی حضر تو یہ حنفیت سے نکل گئے حنفیت سے نکل گئے یہ شافی حملی باہر چلے گئے ہیں اور حنفیت کے اندر نہیں رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو مخلی باتیں تو چونکہ حضر لدیان شہید رحمت اللہ علیہ موتقی عثمانی صاحب کی جو ایک عزت کرتے تھے اور ان کی تحقیق کا اعترام کرتے تھے تو اس اعترام کو میں نے ذکر کیا کہ حضر لدیان شہید نے بھی یہ لکھا کہ ہمارے مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ حس بلی فرنانس کی اجازت دی ہے لہذا میں اس کو جائز کہتا ہوں اجازت دی ہے یہ کہہ دیتے تھے تو گویا ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ موتقی عثمانی صاحب جن کی اس موقف کو باقی سارے اکابر سودی سکیم ہی سمجھتے ہیں لیکن موتقی عثمانی صاحب کے ساتھ جو مفتیان علماء تھے وہ ان کو شریعہ کمپلائنٹ سمڑ کے جائز کر رہے تھے تو حضرت موتقی صاحب کی تحقیق کی اعترام کر کے یہ لکھ دیا کرتے تھے موتقی صاحب نے جائز کہا ہے اشارہ ہی ہوتا تھا اس سائل کے لیے کہ ایک مستمر مفتی جب اس کو جائز کر رہا ہے لہذا آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو فالو کر لیں یہ بات اب مزے کی بات یہ کہ موتقی عثمانی صاحب نے یہ ابھی تین چار دن پہلے جو ہے وہ جو متعلقہ شخص درمیان میں جسے یہ سوال بھیجا تھا اس کو حضرت نے لکھ کے بھیجا کہ وہ جو ہاؤس بیلی فیرانس کارپوریشن کے طریقہ سے مکان لینے کو جو میں جائز کہا تھا یہ اس وقت کہا تھا جب وہ شریعت کے شریعت کے مطابق چونکہ کام نہیں کر رہا لیکن سودی طریقے اس سے مکان لینے کو میں نے کبھی جائز نہیں کہا تو حضرت ابھی یہ اسی ہفتے حضرت کی وضاعت آئی ہے کہ وہ جو ہاؤس بیلی فیرانس کا جو طریقہ کار ہے اب اس طریقے پر جو حضرت شہید اسلام نے حضرت شاکل اسلام نے بنایا تھا کہ صفقت ان کی صورت نہ بنے تو گویا کہ اس کو عملا فالو نہیں کر رہے ہیں اس لئے حضرت نے گویا کہ اب اس سے ہاتھ اٹھا دیا وضاعت کر دی کہ وہ جب تک شریعت کے مطابق تھا تو میں نے اس کے حق پر فتوہ دیا تھا اب وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو گویا کہ اب میرا ان کے ساتھ فتوہ نہیں ہے تو حضرت کی اس وضاعت سے تو ہمیں جو ہے کہ تقویت ہو گئی گویا کہ میرے موقف اور کلیر ہو گیا کہ ہاں جب حضرت کی تائید ان کے ساتھ نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی حضرت وضاعت کر دی اس لئے جب وضاعت حضرت شیخ الاسلام کی خود آ گئی ہے کہ اب ان کا طریقہ کارشید کے مطابق نہیں ہے تو اب ظاہر ہے کہ میں نے تو اسی بنیاد پر کیا اس کو نظیر بنایا اس کو نظیر بنایا کہ وہاں پر حضرت نے جب اس کی گنجائش دی اور وہاں پر اچھا حضرت لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ دیکھا کہ بھئی چونکہ یہ ضرورت بھی ہے گھر کی اور نعمل بدل بھی نہیں ہے اور ایک مسلم مفتی اس کی اجازت دے رہا ہے بھلے دوسرا قابر اس کو سودی سکیم سمجھتے ہیں تو حضرت جو ہے کہ مسلم مفتی ہے لہٰذا حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے اجازت دی ہے تو وہ اس لئے کرتے تھے تاکہ اہل اسلام کے لئے گنجائش نکل آئے محتقی صاحب کو موقف کی مطابق مکان لے لیں اگرچہ سب سودی سمجھ رہے ہیں لیکن محتقی صاحب کی تحقیق کے مطابق سودی نہیں تھی اور ظاہر ہے کہ انہوں نے پورا جو ہے موڈیفکیشن کر کے وہ جو حوز بلیف فینانس کے جو جو ذمہ داران تھے ان کو یہ سارا موقف سمجھایا تھا اس لئے لیکن جب ابھی دو چار دن پہلے حضرت کی یہ وضاحت آگئی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم تو اسی حضرت کی وضاحت کے ساتھ ہیں حضرت جب وضاحت کر دی کہ وہ چونکہ جب تک شرید کے مطابق کام کر رہا تو تو میرا فتوہ ساتھ تھا کہ لے سکتے ہیں جب اس کے مطابق نہیں ہیں لہٰذا اب اس کی اجازت نہیں ہے اس لئے اب معاملہ ختم ہو گیا کہ حضرت نے وضاحت کر دی ہے تو ہم میں تو کوئی مجال نہیں ہے کہ ہم آگئے کو بات کریں ہاں اب اگر جیسے سائل نے بات کی تھی سائل نے یہ کہا کہ بھئی وہ جو ہے میری حالت یہ ہے کہ میں شریع کمپلائنٹ نہیں کر سکتا اسلامی فینانس آفورڈ نہیں کر سکتا اس میں جے وہ کنویجن نہیں کر سکتا حالانکہ اس ویڈیو میں میں تفصیل سے بتایا ہے کہ آپ شریع کمپلائنٹ کریں آپ اسلامی فینانس کریں میں ہوں تو لہذا وہ این شریعہ کے مطابق آپ وہ کر لیں اب وہ کہتا نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا گویا کہ وہ اپنے استرار کو ظاہر کر رہا ہے تو حضرت شہید شیخ الاسلام محتقی عثمانی صاحب کی وضاحت کے بعد تو اب یہی ہوگا کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ ایسا آدمی جو اپنی استراری حضرت بیان کر رہا ہے تو وہ پھر کسی مسترد مفتی کے سامنے اپنے ذاتی حالات پیش کرے اس کے سامنے پیش ہو اس کو بتائے کہ بھی آپ شریعہ کمپلائنٹ کیوں نہیں کر سکتے آپ جا وہ جا اسلامی فینانس کے ذریعے سے مکان کیوں نہیں لے سکتے پھر آپ کنویین کیوں کر سکتے اگر وہ اس مفتی مسترد کے سامنے بیٹھ کے اپنے ساری حال کو واضح کرے اب اس مسترد مفتی کا کام ہے وہ اس کے حالات دے کر کوئی بھی فیصلہ کرے وہ فیصلہ کرے کہ کیا کر سکتا ہے کس طریقے سے کر سکتا ہے کیا اس کا یہ استرار جینون ہے بھی یہ نہیں کیونکہ اس لئے کہ اس میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی آپ اگر ریگولر مہنگ سے لے سکتے ہیں تو تھوڑا سا تھوڑا سا اگر جہاں سے شرعہ سود بڑھ جاتی ہے یعنی مطلب تھوڑا سا شرعہ منافع بڑھ جاتا ہے اور وہاں دوسری جگہ آپ اسلامی طریقے سے لے سکتے تو کیا مشکل ہے اور یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں حرام کی مرگی آپ کو سستی ملتی ہے حلال کی مرگی مہنگی ملتی ہے حرام سستی ملتا ہے حلال صاحب مہنگا ملتا ہے تو ظاہر قبر و حشر بچانا اللہ سے اعلان جنگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ تھوڑا حمد کریں دنیا کے کام زندوں اور رسومات میں تو لاکھوں آپ کے پاس آ جاتا ہے جب اللہ اللہ کے رسول کی بات آتی ہے وہاں جنگ کرنے کے لئے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہم تو یہاں مہت تقیس مانی صاحب کے ہی موقف کو لے کے چل رہے ہیں تب ہی حضرت تقیس صاحب کی تربیت کے مطابق میں یہاں کے اسلامی فینانس کے کتنے اداروں کا جو ہے ایڈوائزری کا چیئر میں ہوں اور کو گائیڈ کرتا رہتا ہے تو الحمدللہ تاکہ لوگ جائے وہ سود سے نکل کے غیر سودی سسٹم کے اندر آکے اللہ رسول سے اعلانیں جنگ تو نہ کریں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مہت تقیس مانی نے خدا نہ خواستہ انہوں نے امریکہ کے اندر اجازت دے دی ہے نہیں میں نے یہ نظیر پاکستان کی پیش کی اور جیسے میں نے بتایا کہ حوز بن فرانس کی خود حضرت مہتقی صاحب نے اس کی وضاحت و تفصیل کر دی ہے تو اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا ہے اب اگر پھر بھی کوئی آدمی اپنے کو مستر کرتا ہے تو پھر وہ مہرے فرم مفتی کے پاس جائے مہتقی عثمانی صاحب سے ہی رابطہ کرے کہ میرے یہ حالات ہیں اب حضرت اس کو اچھا مشورہ دیں گے کہ کیا کرنا ہے کہ لوگ قرائے پہ بھی تو رہتے ہیں تو قرائے پہ بھی تو دنیا جیتی ہے آپ قرائے پہ رہے تو یہ مسئلہ نہیں لہٰذا اس لئے اس حوالے سے بالکل یہ کلیریفکیشن ہے کوئی اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ حضرت شہید اسلام نے اگر خدا نہ خواستہ لدیانی صاحب نے کوئی ایسی بات کر دی ہو میں نے بتا لدیانی صاحب نے تو حضرت مہتقی صاحب کی جو ہے صرف تائد ان کے اعترام میں کی ان کی قدعہ شخصیت وجہ سے کی ونہا وہ تو یہ سودی سکیم ہونے کے حوالے سے اکابر علماء کے ساتھ ہی تھے لہذا انہوں نے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی اس سے اس بات اچھی طرح کلیر کر لیں اہل علم بھی اور دوسرے حضرت بھی اس کو میسیوز نہ کریں میسیوز نہ کریں اس سے حضرت مہتقی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ بے عدبی کے الفاظ کہے یا جو ہے کسی اہل علم کے حوالے سے یا میری جو ہے اس تقریر تحقیق کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر کے اکابر علماء کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کنفیجن پیدا کرے یہ یہ اگر کوئی کرے گا تو یہ بددیانتی ہوگی اس لئے میں نے بھی اس مسئلہ کو بلکہ کلیر کر دیا ہے پھر بھی اگر کسی کے سامنے کوئی کنفیجن باقی ہے تو میں اس کو مزید کلیر کر سکتا ہوں لیکن الحمدللہ مجھے امید ہے کہ یہ بات بلکہ واضح ہو گئی اور حضرت شیخ اسلام کی درازی عمر کے لیے اور ان کے لیے ان کے صحت و حافظ ہم دعا گو ہیں کہ ان سے جو ہم نے سیکھا تدبیت پائی اور یہاں بیٹھے ہیں امریکہ جیسے دنیا میں اللہ ہم سے کام لیتا رہے اور اخلاص کے ساتھ اس مقام کام کو آگے سے آگے ہم بڑھاتے رہے ہیں جزاک اللہ حضرت ماشاءاللہ ہر لحاظ سے آپ نے اس کو واضح کر دیا اور جتنی وہ ویڈیوز وہ پھیل رہی تھی انشاءاللہ تب اس کا صدباب ہو جائے گا ہونا چاہیے ہو جائے انشاءاللہ